السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور فالو ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس ویڈیو میں تین چار اہم ایشیوز آپ کے سامنے رکھنے ہیں کچھ خبریں ہیں کچھ تجزیہ تفسریں ہیں اور کچھ کراچی سے متعلق کراچی کی سیاست سے متعلق حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو مستقبل کا جو سیاسی پرس منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے آسکے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ معاملہ کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمکیوم لندن کی حوالے سے کیونکہ ایمکیوم لندن کے اوپر جس طرح کریک ڈاؤن ہوا یعنی کہ کچھ حرصہ یا ایک طویل عرصہ تک خاموشی کے بعد بڑا کریک ڈاؤن ہوا اور اب لوگ جو ہے وہ نہ صرف خوف زدہ ہے بلکہ ان کی فیملیز بھی جن کے اٹھا لیے گئے ہیں جن کے نظر بند کر دیئے گئے ہیں ان کی بھی جو ہے ان کو پرشانی کے سامنے یہاں تک تو بات تھی کہ کراچی میں چونکہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی ہیدرا بارٹنولا یار میرپور خاص اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بھی جو اینکیوم لندن یا طافزن صاحب کے حوالے سے جو بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنے والے تھے ان کو یا تو کسی ترکی سے مقدمات میں گریتار کر لیا گیا ہے جو مختلف سورسز سے معلومات حاصل کی جاری ہیں یا تو پھر ان کو نظر بند کر لیا گیا ہے اور اس سے زیادہ جو اب ستم زریفی کہیں یا ایک پالیسی کہیں صوبائی حکومت کی پولیس اور دیگر اداروں کی وہ یہ ہے کہ جو بندہ ٹنڈولا یار سے اٹھایا گیا اس کو کراچی کی جیل میں جو کراچی سے اٹھایا گیا اس کو میرپور خاص میں یا پھر سکھر اور لارکانہ ہیدر آباد اس طرح یعنی کہ ان کو سب کو گھن چکر بنا دیا گیا ہے تاکہ شاید اگر مستقبل میں کئی یا کسی طریقے سے سیاسی ایکٹیویٹی کی کوشش کریں تو وہ پھر ان کو اس طرح کا سبق سکھا لیا جائے کہ وہ بہار نہ نکلے اس طرح کی شاید صورتحال جو ہے نظر آ رہیے کچھ وقیل ہوں اور کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی تو وہ اس طرح کی صورتحال سے اگہہ کر رہے تھے لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اینکیوم لندن کے جو سوشل میڈیا ایکاؤنٹس ہیں یا اینکیوم لندن سے بابستہ جیتنے بھی ہمدرد کارکنان پسپردہ تھے یا پسمنظر میں رہنے والے لوگ تھے وہ جو ہے کسی طرح بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ وہ جو ہے خاموش بیٹھنے کے لیے تیار رہی ہیں وہ ہر صورت جو سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑا محاص بنا ہوئے امکیوم لندن اور پاکستان کے درمیان کیا مستقبل میں ہوگا کیا کون جو ہے وہ بازی لے جائے گا کون چکست کھائے گا اس کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ ستا لیکن یہ ہے کہ جد و جہد اور صورتحال جاری ہے افتاب بقائی کا والے سے بھی کیس ہے جو مکمل میں نے خود سونا عدالت میں اور ان کے کچھ وکیل سے میں نے بات چیت بھی کی سادیا غوری صاحبہ سے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آگے جا کے لیکن چونکہ حکومت کا مدد جو ہے وہ ان کا باقت یہ پورا ہو رہا ہے تو ایمکیوم پاکستان نے جس طرح یہ ایمکیوم نے ہی آپ نے دیکھا کہ جب سے ہم نے ہوش سمال ہے جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں اس میں ایمکیوم کا بہت بڑا کردار رہا ہے لیکن کچھ سیاسی رہنماؤں جس طرح لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ابتدا کے جس طرح دس سال میں جو جو ہجرت کر کے آنے والے تھے انہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ رول پلے کیا یعنی کہ مختلف اہم حدو پر ہے اس کے بعد پھر ایسا ایسا ان کو پیچھے کرتے گئے اور پھر اس طرح کی صورتحال بنی کہ ہر یعنی کہ ہر قسم کی مہارت ہر قسم کا تجربہ ہر قسم کی صلاحیت ہونے کے باوجود کسی بڑی پوسٹ پر مہاجر کو جو ہے وہ نہیں آنا دیا گیا بہت سارے لوگ بڑی باریکی سے جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حکومت بنانے اور ان کو ختم کرنے میں بھی ایمکیوم کا بڑا کردار ہے اس لیے کہ ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ایمکیوم سے ووٹ لے لیا جاتا تھا اور ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ایمکیوم کا کہہ دیا جاتا تھا کہ واپس لیا تو اب چونکہ پچھلے جو یہ دوہزار آٹھارہ کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں ایمکیوم کا بڑا رول رہا ہے آپ خود جانتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا معاملہ ہو یا پی ڈی ایم کے حکومت ہو تو اس میں ایمکیوم نے بڑا کردار آدھا کیا لیکن ایمکیوم کا اس کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سمر تھا اس کا جو پھل تھا وہ اس کو اس انداز سے نہیں ملا جس طرح ان سے دعوے کیے گئے فاروس خطار صاحب ہیں مصطفیہ کمال صاحب ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور اس طرح کئی رہنما ہے آپ کو بارہا یہ بات بتاتے ہو نظر آئے ہیں کہ ایم کیوم سے پی ڈی ایم نے جو دعوے کیے تھے وعدے کیے تھے اور جو کمیٹمنٹ ہوئی تھی اس پر ایک میں بھی پورانی اتر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم میں جا رہے تھے تو ڈاکٹر فارو نصیم صاحب کی پریس کانفرس اور اس کے بعد پھر ان کے جو بھی سٹیٹمنٹ سے سب کے سامنے ہوگے کہ اب معاہدہ ہوگا تحریری اور وہ اس طرح کا معاہدہ ہوگا جس کو کارونی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی قانونی فورم پر اس کو چاہیں گے تو چیلنج کر سکیں گے یعنی کہ پی ڈی ایسے نکلنے کے بعد ایم کیوم اگر پی ڈی ایم کا حصہ بنتی ہے تو اس کے تحریری طور پر جو ہے وہ معاہدہ ہوگا اور اس کو باقیدہ طور پر کارونی شکل دی جائے گی لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایم کیوم کو ککھڑی ملا اور طور سونے پر زہاگہ یہ ہو گیا کہ میئر کراچی منتخبہ ہو گیا پی وز پارٹی کا میئر ہیدراباد منتخبہ ہو گیا اور وہاں سے بھی یعنی کہ لوکل گورنمنٹ سے بھی ایم کیوم نے ہاتھ دھولی ہے اب یہ بنیادی طور پر سوال اٹھانا یہ ہے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں چونکہ جڑے عوام کے اندر تھی لوکلی جو ہے وہ پی وز پارٹی کی نسبت ایم کیوم زیادہ مضبوط ہے عوام کے اندر چونکہ فلاہی کاموں اور ان کے معاملات اور کاموں کے حوالے سے بڑی جانی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو توقعات ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو میرا جو ایم پی ہے وہ مقامی ہے لوکل ہے گھر کے قریب گھر ہے تو میں جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا لیکن اس کے بعد پھر چونکہ یہ جس طرح کا کھیل کھلا گیا ہے ایم کیوم اس معاملے سے دور ہو گئی ہے تو اب وہ بھی امیدیں نم توڑ گئی ہیں یعنی کہ سٹیٹمنٹس میں آپ کو میئر بھی نظر آئیں گے ڈیپٹی میئر بھی نظر آئیں گے ٹی وی ٹاک شوز پریس کانفرس میں نظر آئیں گے لیکن کراچی کے امام کے بڑیادی مسائل ہونی رہے اور یہ جو دیکھتے ہیں وہ ٹی وی میں ہیں لیکن لوگوں کو اب بھی نہ پانے مللا ہے نہ تفاید ہوترائی کے مسئلح حال ہو رہے ہیں اور ایم کیوم کو امید تھی کہ جس طرح نئی مردوشماری ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر نئے الیکشن ہوں گے ایک تو نئی مردوشماری کے حساب سے ہوں گے تاکہ سیٹیں ہیں سیٹوں کی تعداد بڑھائی جائے گی اور ان کا ووٹ بینک کچھ مزید بڑھے گا اور اس کے بعد پھر ان کی جو جو نمائندگان ہیں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا لیکن وہ بھی اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا جھنڈی دکھا دی گئی ہے کہ نئی مردوشماری کے تحت ام کیوم کو ان کو کسی صورت انتخابات نہیں کرائے جائیں گے انتخابات ہوں گے تو پرانی مردوشماری کے تحت ہوں گے دوسرا پھر ام کیوم کو یہ توقع تھی کہ شاید نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس کے بعد پھر حالات و واقعات سازگار ہو جائیں گے نگران سیٹ اپ میں کوئی ان کی طرف یا ان کی جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی تجویز کردہ جو لوگوں کے ان کو جو ہے وہ دی جائے گی ان کو وزارت دی جائے گی وزارت اعلیٰ دی جائے گی یا کچھ نگران سیٹ اپ میں جو ہے وہ ان کے لوگ شامل ہوں گے لیکن وہاں سے بھی ان کو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے علیل اعلان تو پہلے نہیں کہا جاتا تھا لیکن یہ کہ ان کو تسلیہ دی جاتی تھی جو ذرائع کنفرم کرتے تھے کہ ان کو تسلیہ یہ دی جاتی تھی کہ دیکھیں کوئی بھی نگران سیٹ اپ ہوگا تو ایم کیوم کا کوئی نہ کوئی ضرور اس میں شامل ہوگا لیکن اب اس کی بھی آپ نے واضح طور پرسونلی ہے کہ پیپلز پارٹی نے انکار کر دی ہے کہ ان کی ان کا بندہ تو دور کی باتیں لگانا ایم کیوم کا تجویز کنندہ کوئی یا تجویز کردہ کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا جس کو ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ لگائیں گے یعنی کہ ان کی مشاورات سے نہ وزیرالہ کا جو ہے وہ نام تجویز کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی اور تجویز کیا جائے ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تو ہیں حلیم عدل شیخ اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو لہٰذا ایم کیوم کا کوئی وادثہ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کرنے کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی ایم کیوم نے اور درخواست بھی جمع کروائی لیکن اس کے باوجود کوئی کام نہیں ہو سکا یہ نینکہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہر طرح سے معاملہ خراب ہو گیا ہے آج پھر یہ بات سامنے آئی ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ پریشانی یہ لاکھ ہو گئی ہے کہ کیا جس طرح ہم نے تو لوگوں کو سپورٹ کیا حکومتیں بنوائیں ان کی وزارتیں بچائیں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا صبحی حکومت بچائیں وفا کی حکومت بچائیں لیکن ہمیں کیا ملے گا لیکن حالات و واقعات جو بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہے کہ کچھ نہیں ملے گا اب شاید عوام کھڑی ہو اپنے حقوق کے لیے عوام شاید باور کر آیا کہ دیکھیں جی جس طرح ایک مقامی لوگوں کی یا ایک ایمکیوم کی حضر قوم کی خاص طور پر جو نمائندہ جماعت سمجھی جانے والی تھی ایمکیوم شاید وہ ایمکیوم ہے جو الداوسن صاحب نے بنائی تھی تو الداوسن صاحب نہیں ہے کم سے کم اسے ایمکیوم کو ووٹ دیں اور ان کو جوہے سپورٹ کریں اور اس کے بعد پھر بڑی تعداد میں جس طرح از خود نکلیں اور اپنی ہی جماعت سمجھ کے جو ہے وہ کسی طریقے سے کنسیڈر کرنے تو لگتا نہیں ہے کہ کسی طریقے سے لوگ بھی نکلیں موٹیویٹ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحبی انیس قیم خانی صاحبی خالد مقبور صدی کی آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہ ہے کہ اب عوام کا جواب کیا ملتا ہے حیرد عمل کیا ملتا ہے ریسوانس کیا ملتا ہے وہ اب آنے والے الیکشن میں جب یہ سیاسی جلسے جلوس ہوں گے تو شاید آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن حالات و واقعات جو نظر آ رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہیں نہ ہم کیوم کے لیے اچھے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کس کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت تو بتایا گا دوسرا اب چلتے جلتے ہیں افتاب احمد بکائی صاحب کا معاملہ ہے کیونکہ نظر بندی کی جو درخواست ہیں سندھائی کورٹ کا دورکنی بینچ کر رہے ہیں میں نے مکمل ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنائی تھی کہ جب پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرطار کر کے سندھ کی دیگر جیلوں میں بھیجا گیا تھا اس کے بعد چیف جسد سندھائی کورٹ احمد علیم شیخ صاحب نظر بندی کے خلاف درخواستوں کے سماعت کر رہے تھے ایک سماعت پر انہوں نے نوٹس جاری کیا دوسری سماعت پر صوبائی حکومت یہ چیز بتا نہیں سکی واضح نہیں کر سکی کہ ان کو نظر جو بند کیا گیا ہے وہ کن وجوہات کی بنیاد پر بند کیا گیا ہے یعنی کہ ان کے اوپر تو پی ٹی آئی کے اوپر جو الزامات تھے وہ تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ سنگین نویت کے الزام ہیں لیکن ایمٹیوم کے اوپر اس قسم کے الزامات بھی نہیں ہیں کہ کسی قومی املاک کے اوپر نقصان ان کو پہنچایا ہو جلاو گھراو کیا ہو پتراؤ کیا ہو پولیس کے اوپر اٹیک کیا ہو کسی ادارہ کے اوپر اٹیک کیا ہو کسی دفتر کے اوپر اٹیک کیا ہو یادگار شہدہ کے اوپر اٹیک کیا اس قسم کے کوئی الزامات نہیں ہیں فیار کے مطابق جو آپ سب نے دیکھی اس کے مطابق انہوں نے روڈ بلا کیا نعرہ بازی کی اور اس کے بعد پولیس روکتی رہی لیکن اس کے باوجود روکے نہیں اور اس کے بعد اس طرح نعرہ بازی کرتے ہوئے حلق بلا کرتے ہوئے جو وہ چلے گئے تو اس قسم کی فیار کے مطابق الزامات ہے لیکن فیار میں عدالت نے زمانت منظور کی تو پھر ان کو نظر بند کر دیا گیا اب کئی درخواستوں پر نوٹس جاری ہو چکے ہیں چوبیس جولائی کو عدالت نے جواب طلب کیا ہے محکمہ داخلہ اور دیگر جتنے فریق بنائے گئے ہیں جس میں بتایا چونکہ یہ بھی گیا ہے نا کہ آئی جی سندھ کی درخواست پر سفارش کے اوپر باقیلہ طور پر محکمہ داخلہ سندھ نے نظر بندی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا آج چونکہ افتاب احمد بھقائی صاحب ایڈوائزری کمیٹی جو کہ ختم ہو چکی ہے اس کے رکن تھے تو اب ان کی نظر بندی کو بھی چیلنج کیا گیا تھا سادیہ غوری صاحبہ اور اس کے بعد پھر دیگر وکیل بھی کمیرہ عدالت کے اندر موجود تھے جیسے عدالت کے سامنے جیسے عدنان اکبال چودری صاحب اور جیسے جولفکار سانگی صاحب کی عدالت کے سامنے جیسے ہی وہ فائل گئی تو ان کو پتہ جل گیا کہ یہ نظر بندی کی درخواست ہے تو انہوں نے فوری کہا کہ ہم نے چونکہ پہلے سے جو درخواست ہیں زیر سماعت ہیں ہم انہیں اس پہ نوٹس زاری کیا ہوا ہیں چوبیس جولائی کو یعنی پیر کے روز اس میں سماعت ہوگی تو ہم اس کیس کو ہی اسی کیس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ ان ساری درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت ہو جائے اور اس درخواست کے اوپر نوٹس بھی جاری کر دیا ہے یعنی آفتاب احمد بقائی صاحب کی درخواست کے اوپر چونکہ درخواست میں پریئر کی گئی ہے اس صدا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس مقدمے میں ان کا نام ہی نہیں تھا اور یعنی زبردسی قسم کا نام ڈالا گیا آفتاب احمد بقائی صاحب کا دوسرا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے نہ وہ اس مقام پر تھے نہ ان کا جو کال ڈیٹا ہے اس کے مطابق بھی وہ لوکویشن نہیں تھی تو ان کو مقدمے میں نام مدد کیا گیا اور اب کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جاری کہ ان کو کیوں نظر بند کیا گیا ہے لہذا ان کا جو نظر بندی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو کلا دم قرار دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دیا جائے اب مجھے جو لگتا ہے چونکہ جو مادی کے جو قیصد ہیں نظر بندی کے ہم نے جس طرح ابضرب کیے ہیں اس حساب سے امید ہے کوئی امید ہے کہ نظر بندی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ موطل ہو جائے گا چوبیس جولائی کو یعنی کہ پیر کے روز امکیوم لندن کا جو دن ہے وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی سیم سیچیشن ہوئی تھی کہ ایک ڈیٹ پر عدالت نوٹس جاری کیے حکومت عدالت کو جو وہ نہیں بتا سکی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی کہ کس بنیادوں پر یقین بنیادوں پر ان کو نظر بند کیا گیا ہے تو اس لیے امکیوم کا معاملہ بھی تقریباً ہوئی ہے نظر بند کیا گیا تیسر روز کے لیے بند کیا گیا اور پہلے مقدمے میں کیا گیا تھا تو یہ کبھی امکان ہے کہ پیر کا روز امکیوم لندن کے لیے یا ان کے کارکنان جو نظر بند ہو چکے ہیں ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے جو بھی مزید اپ ڈیٹس ہوں گی تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات بھی رکھی جائیں تو وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ